یہ تو ناظرین آج جوید لطیف اور ولید اقبال کے درمیان کافی شدید بیعث ہو گئی اور کاملن شاہد نے بھی جوید اقبال کو بہت زیادہ شرمندہ کیا جو انہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کروائے اور اس کے بعد جو ہے یہ الڈرام لگا رہے تھے نو میری کی دہشت گردی کا پی ٹی آئی پر تو ان لوگوں نے یعنی کاملن شاہد نے اور ولید اقبال نے کس طرح سے خموش کروایا جوید لطیف کو تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور پھر بات کرتے ہیں میاں جاپل لطیف صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نا آپ سے براد آپ کی پارٹی کو اگر تحریک انصاف یا عمران خان ایک مذاکرات کے ثرو اسٹیبلشمنٹ سے یا آپ جیسے سیاسی جبانتوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہو جائے تاکہ یہ الیکشن کریڈبل ہو جائے آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا آپ کی پارٹی کو کیونکہ آپ کی تو اپنی الائز اب کہہ رہے ہیں کہ کامران یقینا ہمیں کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے نہ ہے مگر کامران شاہد صاحب اگر مجھے یہ آپ بتا دیں کہ کیا آئین قانون کی پاسداری کی جو بات میرے بھائی ولید اقبال صاحب کر رہے ہیں ان کی جماعت نے آئین قانون کی پاسداری اگر کی ہوتی تو آج ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت شاید پیش نہ آتی مگر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں انہوں نے دو تین باتیں جو کہیں ہیں پہلے اس کا جواب دے لوں کہ سپریم کورٹ پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے حملہ کیا تھا اگر وہ حملہ تھا نا سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نون کا تو اس کو آپ حملہ کہتے ہیں تو جو بار بار ہائی کورٹ جو کمپلیکس تھا جوڈیشل کمپلیکس اس پہ سپریم کورٹ پہ جوڈیشل کمپلیکس اس پہ کتنی دفعہ عمران خان نے حملہ کیا خود کیا اس کو حملہ نہیں کہیں گے ہم نے تو بھوگتا ایف آئی آر بھی ہوئی سزائیں بھی ہوئی لوگوں کو کیا ان پہ کسی نے ایف آئی آر درج کروائی یا ان کو کسی نے کٹیرے میں لانے کی بات کی اگر وہ عملہ ان کا عملہ نہیں تھا تو پھر وہ بھی عملہ نہیں تھا اور اگر وہ عملہ تھا تو یہ بھی عملے تھے اچھا جی تو آپ کو جواب ہوگا میرا سوال ایک دو بولے آپ کھل کے بولیں کوئی مسئلہ نہیں بولے بولے سر دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ کرپٹ لوگوں سے جو آپ نے سوال کیا ان سے کہ عمران خان صاحب کیا آج کرپٹ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں ان کا جواب تھا کہ کرپٹ لوگوں پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا بالکل انہوں نے اچھی بات کی تو بھائی آپ فرخ خبیب کی اگر بات نہیں بھی ماننا چاہتے آج تو دنیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے آل قادر ٹرسٹ میں کیا کچھ کیا توشہ خانے کے حوالے سے کیا کچھ کیا اور جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ان کا کیس چلتا رہا اس میں کتنے ہاتھ رنگیں میں ابھی بہت سی وہ چیزیں جو منظر عام پہ نہیں آئیں میں ان کا ذکر بھی نہیں کرتا جو منظر عام پہ چیزیں ہیں جن کے کیسے چل رہے میں صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے وہ جو بات کرتے وہ آپ کنکشن آپ کی ہو چکی اس لیے شاید یہ بات کرتے کرپشن لیکن آپ بات کپلیٹ کریں میرا مقصد ہے لوگ کو فیک مستانہ ساتھ ساتھ لیجی نہیں 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 کامران رک جائیں بات یہ ہے کہ کیا مجھے کسی کرپشن پہ سزا ہوئی ہے نہیں ہوئی مجھے تو اکامہ پہ آپ نے سزا دی ہے اور وہ بھی تاہیات ناہل کیا ہے اچھا بیرے صاحب اگر میں اگر سر آپ ماضی کی بات لگتا ہے کوئی دکھتی رنگ چھیڑ دی ہے اسی پہ آپ نے تانے ہی ترے دی دی اور انہوں نے جواب نہیں دیا تھا میں نے تو بہت سی اور بات دیں گی ہے میں نے تو بہت سی اور بات دیں گی لیکن چلیں میاں صاحب کو پہ رائٹ تو ہے رسپورٹ کر لیں میاں صاحب لیکن اگر کوئی ایسی مفامت ہو جائے اسٹیبلشمنٹ امران خان کی اور ساری پلیٹیکل پارٹیز کی تو اس پہ کیا اعتراض ہوگا آپ کو سوال میرا یہ تھا سوال کیا ہے میں وہ بات ارز کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی ولید اقبال آپ کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگوں سے نہیں جو باعثر لوگ ہیں جو پالیسی ساز ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں با مقصد بات کر لیتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آئین قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف رات کوئی کہتے ہیں کہ میں پاؤں کو چھول ہوں یہ مناسب نہیں ہوتا ان کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو آپ پوچھتے ہو وہ دو نمبر بندہ نہیں دس نمبر بندہ نکلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ آئین قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پولیٹیکل فورسز سے بات کرنا چاہتے ہو تو پولیٹیکل فورسز بھی پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں گی دہشتگردوں سے بات نہیں کی جا سکتی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جی میں وہی ارز کرنے لگا ہوں مجھے آپ موقع دے دیں پولیٹیکل لوگ بھی بتاتا ہوں اور دہشتگرد بھی بتاتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں پچھتر سالوں میں کسی نے ایٹمی تنصیبات پر یا کسی ادارے کی تنصیبات پر حملہ کیا ہو تو مجھے بتا دیں وہ پولیٹیکل فورس ہے اور یہ بھی مجھے بتا دیں کہ جو انہوں نے کھلوار کیا نو دس مئی کو دہشتگرد کیا کر سکتا ہے پاکستان کے اندر اور کیا جو پولیٹیشن ہے وہ یہ کیا کرتا ہے اور انہی کے ساتھ پھر مذاکرات کرنے ہیں اداروں نے اور پولیٹیکل فورسز نے تو میرا تو ہاتھ کھڑا ہے میں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں دہشتگردوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دہشتگرد ہے تو نہ اسٹیبلشمنٹ کو ان سے مذاکرات کرنے چاہیے اور نہ سیاسی جماعتوں کرنے چاہیے سر would you like to respond جو لوگ جو لوگ دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے ساتھ اداروں کو اور نہ ہی پولیٹیکل فورسز کو بات کرنی چاہیے ہاں جو پی ٹی آئی میں ایک طبقہ ایسا ہے ولید اقبال ان میں سے ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں وہ کہ وہ الگ بات ہے کسی سے تلق ہونا جرم نہیں ہے مگر جو لوگ دہشتگردی میں شامل نہیں ہیں خواہ پی ٹی آئی میں ہیں ان سے بات چیت کی جانے چاہیے مگر جو نیازی گرپ ہے پی ٹی آئی سار صرف آپ کے لیڈرشپ تو ہے دہشتگرد پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا نیازی گروپ جو ہے نیازی گروپ جو ہے نیازی گروپ سے بات نہیں ہو سکتی ولید اقبال گروپ سے ہو سکتی ہے کیوں جنہا آپ کو تو پریبلش کر دیا ہے میں جی کوئی گروپ شروپ کا تو مجھے نہیں پتا جی میں نے آپ کو پھر سے عرض کیا میں دورہ دیتا ہوں میرے الفاظ جو تھے کہ مذاکرات مانی خیز ہونے چاہیے میں نے انکار یہ نہیں کیا میں نے تو کہا ہے کہ اور اگر آپ اپریل کے مہینے میں چلے جائیں تو کون بیٹھا ہوا تھا مذاکرات کر رہا تھا فواد چودری تھے شاہ محمود قریشی تھے شفقت محمود صاحب بھی تھے شفقت صاحب بھی شاید تھے اسد عمر تھے اور بیریسٹر علی زفر تھے جو میرے کالیگ ہیں وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے سامنے پی ڈی ایم کی پارٹیز ہی تھی تو مذاکرات تو ہو رہے تھے اور وہ اپریل میں تھے اور اس طرف ساکھڈار صاحب تھے اور نوید کمیش صاحب تھے اور کافی سارے اور بھی سادرفیق صاحب تھے تو اس سے ہی آپ کو ایک دلیل مل جاتی ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے تھے اور میں نے تو کہا کہ ہم پولٹیکل پارٹی کسی سے بھی اور کسی کو ہمارے سے گریونس ہے کوئی شکایت ہے بشمول پولٹیکل پارٹیز آپ کو نہیں پتا ہے عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں جو وکیل ان سے مل مل کے آ رہے ہیں شعب شاہین صاحب ہو گئے یا حسن رعوف صاحب جو پالسی ٹو کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اس وقت وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کو اب تیار ہے اور وہ علامنطرہ ختم ہو گیا کہ جی کرپٹ لوگ ہیں ان سے تو بات نہیں کروں گا ان کے علاوہ بات کروں گا تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے وہ پولٹیکل پارٹی سے بھی کرنے کو تیار ہے کرپٹ اور نون کرپٹ تو یہ تو سمجھا جائے کہ جس طرح کل ہمارے بھائی جو تھے فرق حبیب صاحب نے پارٹی چھوڑ گے جو چار شیٹ قائم کی ہے یعنی کہ اگر آپ وہ دو انٹرویوز دیکھ لیں صداقت علی باہی صاحب کا اور عثمان ڈار صاحب کا میرے پاس اناف آرگومنٹ سے ان پہ بات کرنے کے لیے عمران صاحب پہ یا نو مہی کو جو کچھ ہوا تو میں اس لیے نہیں کرتا لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ صداقت نے اور عثمان ڈار صاحب نے وہ چار شیٹ نہیں لگائی جو فرق حبیب صاحب نے لگا دی ہے اور وہ دوروں لوگوں نے سیاست چھوڑی ہے وہ انہوں نے پارٹی چینجی کی فرق حبیب صاحب تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پارٹی بھی چھوڑ گے ایک اور پارٹی جوئن کر لی تو میں کہہ رہا ہوں اس لیے تو نہیں بنارخان ویک اپنے آپ کو فیس کر رہے کہ ان کی سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ نیجی سے اڑتی جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے سب سے بزاقت کرنے کو تیارہ رہے ہیں میرے خیال میں فرق حبیب جیسے یہ شخصیت جو ہے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے خان صاحب کی پکچر بلکہ میرے خیال خان صاحب نے کچھ جو ابھی ریسنٹلی ان کے بحاف پہ ٹویٹ بھی ہوا ہے کہ ان کا جیسے نام تھا اس سے ان کو احساس بھی ہوا ہے کہ جی کس طرح سے انہوں نے بھی لوگوں کو جج کرنے میں غلطیاں کی ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یہ ظاہر آپ نے جو کچھ ان سے منصوب کر دیں جعوید لطیف صاحب بھی اور آپ بھی جو الزام انہوں نے لگائے ہیں وہ تو الزام ہی ہے نا دوسرا فرق حبیب کسی عدالت کا نام تو نہیں ہے نا فرق حبیب کسی وٹنس باکس میں تو نہیں گیا نا اور میں صرف یہ اتنا ہی کر دوں میں ایک صرف اپنی ایک گیس ورک کر سکتا ہوں آپ نے کہا نا کہ وہ صداقت حباسی صاحب کا یا عثمان ڈار صاحب نے تو کچھ اور کہا اور انہوں نے کچھ اور کہا انہوں نے چار شیٹ نہیں کیا عمران خان کو میں تو یہی سمجھتا ہوں سوائے نو مہی کے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ فرق حبیب صاحب اور میں ایک محاورہ ہی بول لیتا ہوں میرے خیال میں وہ چور کی داڑی میں تنکہ والی بات مجھے لگ رہی ہے ان کی گفتکو کے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو ان کے اگر آپ دیکھیں اور کل میں کاشیف عباسی صاحب کی پروگرام میں تھا جو انہوں نے انہوں نے ٹویٹس دکھائیں ان کی جو انہوں نے ان کے انٹرویوز دکھائیں جو انہوں نے فٹیج دکھائیں وہ جو کر رہے تھے پچھلے چھ بار اور جو اب انہوں نے بات کی فرق حبیب صاحب پہلی دفعہ میرے شوز میں آتے تھے آڈینس میں بیٹھ کے اور تحریک انصاف کے لیے آواز بلند کرتے تھے وہ تو اس میں کوئی دورائیں نہیں پھر کریڈی بلیٹی کیا رہی ہے لیکن میں یہ کہہ لوں کہ لیکن آپ کے مین کنسٹیونسی سے لوگ اڑتے جا رہے ہیں خواہ فواز چودری صاحب ہو خواہ فرق حبیب صاحب ہو خواہ سیالکر بنڈار صاحب ہو اس سلالی باسی اسلام آباد اس سائیڈ پہ ہو تو کہہ رہے گا مطلب ہے اس سے فرق پڑا میرے خیال میں میں اس سے میں نے تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی پارٹی صاف ہو رہی ہے نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو ایک فرق حبیب جائے گا نا تو چار کھڑے ہوں گے ٹکٹ لینے کے لیے اس کے حلقے سے اور فرق حبیب الیکشن میں کھڑا ہوگا تو اس کو پتہ لگ جا کہ اس کے اوقات کتنی ہیں جی تو دوست صاحب نے گفتگو سنی جوید لطیف اور ولید اقبال کی جوید لطیف نے بیسیکلی یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا تھا وہ پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا اور جو ہم نے کیا تھا وہ اگر اس پہ ہمیں سزائیں بھی ملی ہیں لیکن پی ٹی آئی کو سزائیں نہیں ملی تو اس کے بیچے حقیقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا تھا ان لوگوں نے جو ہیں اپنے بندے بھی اچھے نون لیگ والوں نے اور ڈنڈو سے حملہ کیا تھا اور جج کو بھاگنا پڑ گیا تھا جب کہ جو یہ پی ٹی آئی کا حملہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے خود حملہ کیا تھا وہ صرف یہ تھا کہ جیسے کہ عمران خان اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا تھا تو عمران خان صرف یہ کہتا تھا کہ مجھے ان کا فیصلہ پسند نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے ان کا فیصلہ پسند نہیں ہے بس اتنی بات عمران خان کرتا تھا اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا تو انہوں نے اس کو بھی حملہ کہہ دیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ان سے بزاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دہشتگرد جماعت ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ دہشتگرد کس طرح سے ہے یہ ساری جانتے ہیں کہ نو مئی کا حملہ کس طرح سے ہوا کس نے کروایا اگر عمران خان جو ہے وہ تو جیل میں تھا اس نے تو جب بھی اتجاج کا بھی کہا ہے اس نے کہا جی کہ پور امن اتجاج ہو اس طرح سے کسی تنسیبات پر حملہ نہ کیا جائے تو کس نے کہا تھا کہ عدالت کے ہاتھے میں سے اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے وہ بھی رینجرز کے طرح پولیس بھی تو بھیجی جا سکتی تھی تو رینجرز کے طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی تو یہ چلے جی ایچ کیو پہ میں تھوڑی دن کے لیے امن بھی لیتے ہیں انہوں نے حملہ کروایا ہے لیکن جو آج بھی کام ہو رہا ہے کیا وہ جائز ہے لوگوں کی جو ہے وہ گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے پولیس جو ہے وہ ٹاپ کے جاتی ہے لوگوں کو یہ ارگمال بنایا جاتا ہے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے missing persons بنایا جاتا ہے تو یہ کسا تک جائز ہے کیا وہ جو ہے وہ زیادہ عزتدار ہو گئے ہیں سہسندہ زیادہ عزتدار ہو گئے ہیں یا ان کے ہینڈلرز زیادہ عزتدار ہو گئے ہیں تو مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے تو بیورز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا ازار کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایک عام آدمی کی ریسپیکٹ زیادہ ضروری ہے یا ان لوگوں کی ریسپیکٹ زیادہ ضروری ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ